اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک کائنات عز و جل کا اشارہ علیشان یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سورة الحشر اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس یہ سوچ رکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی تو تیاری کسی نہ کسی طرح کر رہے ہیں لیکن موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر سکیں گے آج اس دنیا میں منصوبہ بندی کرتے ہیں دنیا کے مختلف چیزوں کے حصول کے لیے محنتیں ہوتی ہیں جدو جہد ہوتی ہے سر جوڑ کر بیٹھا جاتا ہے ایک دوسری کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے ہم میں سے ہر شخص نے چھوڑا ہوا ہے یقین جانی ہے یہ جو موت ہے اس سے کسی کو کوئی فرار حاصل نہیں ہے بچہ ہو بڑا ہو بوڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک کو اس سے ہم کنار ہونا ہے لیکن اس پر ہمارا کامل یقین نہیں ہے توقل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے یہی بات ایمان والوں سے فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے ڈر کو اللہ کی پریزگاری کو اللہ کے خوف کو اپنے دلوں کے اندر جاگزین کرو اور اپنا محاصبہ کرو کہ ہمارے پاس کون سے عامال ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں لے کر جا رہے ہیں وہ کون سے عامال ہیں جو ہم قبر کی اس اندھیری کوٹری کے اندر لے کر جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس قبر کو روشن کر دے اس جگہ کو اللہ رب العالمین کشانہ کر دے وہاں پر جنت کی ہواے آنے لگ جائے وہ کون سے عامال ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ رب العالمین اس جگہ پر ہمیں کامیاب اور کامران کر دے یہ موت ایسا معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا کل نفس زائقت الموت کہ تم میں سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ مزہ نہیں ملے گا ہر ایک شخص کے لیے ہر مرد و عورت کے لیے ہے کل نفس زائقت الموت جو دنیا میں آیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہم تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ دیں گے وہ عامال جو ہمیں اللہ رب العالمین جس کی بنیاد پر ہمیں بدلہ دینے والا ہے وہ کون سے عامال ہیں کیا واقعیتاً وہ عامال ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نامہ عامال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دے گا یہ وہ عامال ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی وہاں سے دور بھاگے گا اور وہ نامہ عامال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ کے بندوں ہم میں سے ہر شخص کو فکر کرنی ہے جس طرح فکر کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی جہاں جس طرح فکر کرتے ہیں خاندان کی جس طرح فکر کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے جو گھر والے ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں آج وہ بھوکے نہ سوئیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کی بہتر سے بہتری ہوتی رہیں اس طرح کی جو پلاننگ کرتے ہیں ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم میں مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کے خاندان والے اس کے عزیز و اقارب اور وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا اور وہ عمل جو اس نے ساری زندگی کیا یعنی تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ جا رہی ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہم شب و روز محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کیا ہفتے کیا مہینوں کیا سالوں کیا اس کے لیے لگا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ جا رہی ہیں کون ہیں اس کے گھر والے ہیں اس کے عزیز و اقارب ہیں اس کے خاندان والے ہیں اس کے محبوب ترین لوگ ہیں اور وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا ہے وہ مال جس کی محبت میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا تھا وہ مال جس کی محبت میں آدمی جو ہیں اللہ رب العالمین کو بھول جایا کرتا تھا وہ مال بھی اور اس کے گھر والے بھی فیرجع اسنان دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اہلوہو و مالوہو نہ اس کے اہل و عیال کام آئے نہ اس کے گھر والے کام آئے نہ عزیز و اقارب کام آئے نہ اس کے بیوی بچے کام آئے نہ وہ مال کام آیا جو اس نے ساری زندگی کمایا جو چیز رہ جاتی ہے و یبقا واحد ایک چیز رہ جاتی ہے وہ کیا ہے وہ عمل ہے اس کا جو اس نے ساری زندگی کیا جو اس نے نمازیں پڑی ہیں جو اس نے نیک عامال کیے ہیں روزے رکھے ہیں زکاة دی ہیں صدقات کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے یہ وہ عمل ہے جو اس کا قبر کے اندر جانے والا ہے ذرا ہم اپنے تصبر میں تو لائیں کہ آج ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے آج ہمیں بخار ہوتا ہے آج ہمارے ہاں پیر ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی اور تکلیف آتی ہیں تو ہمارے سارے چاہنے والے ہمارے اردگر جمع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں بیوی بھی اپنی باتیں کرتی ہے بہن بھائی بھی دلاسہ دیتے ہیں عزیز و اقارب بھی دلاسہ دیتے ہیں اور بچے بھی کچھ کہتے ہیں والدین بھی کچھ کہتے ہیں ذرا تصبر میں لائیے وہ وقت ہوگا جب ہم قبر کے اندر اکیلے لیٹے ہوں گے ذرا تصبر میں تو لائیے وہ اندھیری کوٹری جس میں ہم جائیں گے اور وہاں پر جب ہم اکیلے لیٹے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اگر آ جائیں اس وقت سوالات کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا آج تو ہم جھوٹ بول کر چھوٹ جاتے ہیں آج ہم دغابازی کرتے ہیں ہماری زبان لفاظی کرتے ہوئے تختی نہیں ہے وہ وقت کیسا وقت ہوگا اس کڑے وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے ہم میں سے ہر سخش کو سوچنا ہے مجھے بھی سوچنا ہے آپ کو بھی سوچنا ہے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اپنی زبان کو کس طرح ہم نے بند رکھا ہوا ہے کتنا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا مومنین کی شان کیا ہے کہ ان کے بستر جو ہیں وہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے علیدہ رہتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں اللہ رب العالمین سے منت و الہا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے جناب میں اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنے پشانی کو ٹکاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ منت و الہا کرتے ہیں خوف اور دمہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں خوف کیا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہے موت کا خوف ہے اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے لانے کا خوف ہے یہ خوف ان کے دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے اور اس خوف سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تما کیا ہے لانچ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے اللہ کی مغفرت مل جائے اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کا ہمیں اقدار دھیرا دیا جائے اللہ کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل جائے اس دونوں چیز کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو بکارتے ہیں خوفا و تمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ بھی مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان کے عامال قرائے گا نہیں جانے دیتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّتِ عَيُن وہ نفس یہ جان لے جو اس طرز میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ رب العالمین نے ایسے ایمان والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں کوئی نفس اسے نہیں جانتا کسی کے ذہن میں وہ قیال نہیں ہے کسی کے کان نے وہ ان نعمتوں کو نہیں سنا اور نہیں کسی نے اس کو دیکھا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا قُرَّتِ عَيُن اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چیرئے ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس دگر پر جا رہے ہیں ہماری زندگی کتنی دنیا کے حصول کے لیے بسر ہو رہی ہے اور کتنی آخرت کے حصول کے لیے بسر ہو رہی ہے یہی وہ فکر ہے جو فکر ہمیں کرنی ہے اور اسی فکر پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاد علی ولکم استغفر اللہ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا ومن يضلله فلا هاديلا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلا واشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد سل الله علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے وہ اپنے آمال کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں موت کی یاد موت کی فکر بہت زیادہ نظر آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا مقام ہے انہیں کون نہیں جانتا جب وہ بیمار ہوئے سعی بخاری میں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ متہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اجادت کے لئے گئیں اور ان سے پوچھا اے اباجان آپ کے کیسے مزاج ہیں انہوں نے جو جواب دیا یقیناً وہ جواب ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے تئیوں سے مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے انہوں نے فرمایا کل امرئم مسبحن فی اہلہی والموت ادنا من شراکن علیہی ہر آدمی اس حال میں سب کرتا ہے اپنے اہل و عیال میں کہ وہ خشق اور قرم ہوتا ہے اور موت اس کے جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے یعنی موت آدمی سے دور نہیں ہے اس کے بالکل قریب لگی ہوئی ہے اس کے باوجود خشق اور قرم ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال میں ہر صبح ہوتی ہے اس حال میں کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور اپنی دنیا کے لئے سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن آخرت موت ہم سے جدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم وہ زخم لگا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ حال ہے جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ اس زخم سے باہر آ جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ملاقات کے لئے آئے اور انہوں نے کہا اے خلیفت المسلمین مومنین آپ کو کیا غم ہے آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پائی ہے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ راضی تھے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قلیفہ بنے اور آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے اور آج آپ کا جو حال ہے تمام تل مسلمین جو ہیں وہ آپ سے راضی ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا آپ کے ساتھ کا یہ تو اللہ رب العالمین کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے اندازہ لگائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اللہ کا احسان سمجھ رہے ہیں اور یہ جو تم میرے اندر فکر دیکھ رہے ہو جو غم دیکھ رہے ہو جو پریشانی دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی عامال ہوئے ہیں اس میں اللہ رب العالمین مجھے برابر سرابر چھوڑ دے اور مجھے تمہاری فکر ہے تم لوگوں کی فکر ہے اللہ کے بندوں وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہیں اس کے باوجود یہ فرمانا کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دیا جائے آج ہمارے پاس وہ کون سے عامال ہیں جسے لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جا کھڑے ہوں گے بنی اسرائیل کے وہ تین شخص جو تھے ان کے پاس نیک عامال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھے یہی وجہ تھی انہوں نے اللہ کے سامنے انہوں نے عامال کو پیش کیا اور اللہ رب العالمین نے اس غار سے انہیں نجات دے دی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہم جو عامال کرتے ہیں میز ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے میز اس لیے کہ فلا آدمی خوش ہو جائے فلا آدمی مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کے بندوں یہ آدمی تو راضی ہو جائے گا آخرت میں اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا اور آخرت میں اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہدایت ویسر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے بندوں ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہوگا حضرت حنزلہ حسیدی رضی اللہ تعالیٰ نو کتنے فکر مند ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا یہ کیا چیز ہیں جو انہیں آمادہ کر رہی ہیں ذرا اپنے آپ کو بھی اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم جو آمال کر رہے ہیں کیا واقعیتاً وہ وہ عمل ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہے وہ کیا لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ اے ہنزلہ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال دوسرا ہوتا ہے اور جب ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں تو وہ جنت اور دوزق کا جو خیال ہے وہ ہم سے جاتا رہتا ہے یہ کیفیت جو ان کی چینج ہوئی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر منافقت آ گئی آج ہمارا کیا حال ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اندر کتنی منافقت ہیں دل کے اندر ہمارے بغض عداوت کینہ یہ تمام چیزیں بھری ہوتی ہیں اور لوگوں سے منافقت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اس سے گلام کرتے ہیں لیکن اندر ہمارے گند بنا ہوا ہے اللہ کے بندوں یہ منافقت اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ ہمارے دل کے تمام آمال کو جانتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جو کچھ بھی اس کے اندر آ رہا ہے اس کے نفس میں واللہ رب العالمین اس سے واقف ہے اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے تمام آمال سے باخبر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے آپ یہ فرماتے ہیں ہنزلا جو کیفیت تمہاری میری اس محفل میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت مستقل برقرار رکھے تو فرشتے جو ہیں مستقل برقرار رہے تو فرشتے تمہارے راستوں پر تم سے ملاقات کریں تمہارے بستروں پر تم سے ملاقات کریں اے ہنزلا ایمان کی کیفیت کبھی ایسی ہوتی ہے اور کبھی ایسی اللہ کے بندوں اصل کیا چیز ہے فکر ہے تڑپ ہے آج ہم میں وہ فکر نظر نہیں آتی آج ہم میں وہ تڑپ نظر نہیں آتی ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچ رکھے کہ میں نے اپنے اکل کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا ہے وہ کون سے عمال ہیں جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے گھر لینا ہے تو اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے بینک بیلنس سیار ہوتا ہے اس کے بعد وہ چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے بلکل اسی طرح جب ہم آمال کے امبار کو لگا دیں گے تو یقین جانی اللہ رب العالمین کے ہاں سرخ روئی ہوگی ورنہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہوا اللہ رب العالمین کے پاس جائے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اتدرونم المفلس کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس سرین آدمی کون ہے اوروں نے کہا اوروں نے پوچھا کہ مفلس کون ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں مفلس سرین آدمی وہ ہیں جس کے پاس نہ درہم ہیں نہ مال و دولت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے پاس نمازیں بھی لے کر جائے گا روزے بھی لے کر جائے گا اور دیگر نیک آمال بھی لے کر جائے گا زکاة بھی لے کر جائے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بلا کہا ہوگا کسی کے اوپر ظلم و ستم دھائے ہوں گے اور کسی کا مال لاحق کھایا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس شخص کو لایا جائے گا اور وہ مظلوم آدمیوں کو لایا جائے گا اس کے جو نیک آمال ہیں وہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے اور جب نیک آمال ختم ہو جائیں گے اور پھر بھی اس پر کچھ نہ کچھ باقی ہے تو پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے بد آمال جتنے بھی ہیں وہ اس پر لات دیے جائیں گے سم ترحف اننار اور اسے جہنم میں دکھیل دیا جائے گا تو نیک آمال کیجئے یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں ہم کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے کسی کا ناحق نال تو نہیں کھا رہے کسی کے ساتھ کوئی فوشبات تو نہیں کر رہے یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے ہاں لکھے جا رہے ہیں بہرحال اللہ نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو والتنظر نفس ما قدمت لغد اور تم میں سے ہر نفس یہ سوچ رکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بشک اللہ تمہارے تمام عامال سے باخبر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں فکر آخرت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی یاد میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاد علی و لکم استغفر اللہ